اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا اپنا سرفراز خان اپنی جو پوری ٹیم ہے اس کے ساتھ میرے ساتھ ہے میری کو اینکر ماہی اور جناب محترم السودیہ طبی فانڈیشن کے ارسر سکولر جناب حکیم سکو صاحب بہت ساری باتیں کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں وزٹ کیا السودیہ طبی فانڈیشن کے بہت سارے فارموس ہیں پاکستان میں اور یہ وہ واحد ادارہ ہے جو دیسی اور پیور میڈیسن تیار کرتا ہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان میں بیماری کو خاتمہ ہو تو ماہی کیسا لگ رہا ہے آج آپ ماشاءاللہ اس فارموس پہ ہو تو فیلنگ چیسی ہیں بہت اچھی فیلنگ ہے فریش بلکل اور بہت اچھا بہت سارے سوالات کریں گے آج حکیم صاحب سے جی بلکل چلیں جی اچھا آج جس مرض کے بارے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ہائپاٹائٹس ہائپاٹائٹس چاہے کسی بھی سٹیج کا ہو اے بی سی بڑا ہی خطرناک مرض ہے حکیم صاحب سے بقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور ہائپاٹائٹس کے مطلق بات ہو لیتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ ان کے ادارے نے ہائپاٹائٹس کے لیے کون سی دوائی تیار کی ہے السعودیہ تیبی فونڈیشن نے ہاں جی ہمارے ادارہ السعودیہ تیبی فونڈیشن نے ہائپاٹائٹس کے لیے ایک مجون تیار کی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے مجون قاسنی السعودیہ کی مجون قاسنی ہائپاٹائٹس کا شرطیہ لائے ہے اس کے بعد ہمارے ادارہ نے ایک شربت تیار کی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے شربت قاسنی وہ بھی ہائپاٹائٹس کے لیے بہت مفید ہے اس کے بعد ہمارے ادارہ نے ایک کورس تیار کی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے السعودیہ ہائپاٹائٹس کورس جی ناظرین آپ نے سنا کہ بہت ساری چیزیں السوریٹی پی فونڈیشن نے تیار کی ہیں شربتے کاسنی بھی ہے مجونے کاسنی بھی ہے اور شربتے ہیپاڈیکس بھی ہے تو کاسنی کے مطلق اب بات ہو رہی ہے جو انہوں نے ابھی بنایا ہے شربتے کاسنی اور مجونے کاسنی حقیب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کاسنی جو ہے اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور اس کا ذکر جو ہے وہ تدبہ نوی میں ملتا ہے ہاں جی کاسنی کے بیش مار فیدے ہیں دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے نظر کی کمزوری کے لیے مفید ہے کاسنی جگر کے لیے بے حد مفید ہے کاسنی میدہ کے لیے بے حد مفید ہے کاسنی میں اللہ تعالی نے بے شمار فائدے رکھے ہیں کاسنی میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالی نے بے شمار فائدے رکھے ہیں اور ذکیرنس میں ذکر بھی ہوگا کہ تدبہ نبی میں اس کا ذکر ہے ہاں جی تدبہ نبی میں کاسنی کا ذکر موجود ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اقدس ہے کہ جو کاظنی کھا کر سو گیا اس پر جدو اور زہر بھی اثر نہیں کرتے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے اقدس ہے کہ یہ کاظنی پر رضانہ جنر کے پانے کے قدرے گرتے ہیں اتنی یہ بابرکت چیز ہے کاظنی اس پر رضانہ جنر کے پانے کے گرتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ حکیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے شربتِ کاثنیم بنایا ہے مجونے کاثنیم بھی ہے آپ کا شربتِ ہابٹیٹس بھی ہے تو آپ شاید آپ کو علم ہے یا نہیں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ حکیم صاحب نے سکسٹی سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں مطلب ساٹھ سوپرینٹ کی کتابیں مارکیٹ میں ہیں اگر آپ وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں دیسی جو جڑی بوٹی ہیں ان سے علاج ہے پھر میڈیسن کے بارے میں بھی ذکر ہے پھر سوالات بھی ہیں جوابات بھی ہیں تو ساٹھ سے زیادہ کتابیں مارکیٹ میں ہیں ان سب میں سے ایک بہت ہی جو اچھی کتاب ان کی لکھی ہوئی ہے جو بڑی زبردست اور ماشاءاللہ لوگوں میں پسند بھی کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے حکمتِ نبوی آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے حکمتِ نبوی جیسے کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ حکمتِ صاحب نے ماشاءاللہ ساٹھ سے زیادہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں تو آپ پاکستان کے ہر بک سٹال سے ان کی کتاب نام لے کے خرید سکتے ہیں شکریہ تو جی ناظرین کیسا لگ آپ کو یہ پروگرام مجھے امید ہے کہ بڑا اچھا لگا ہوگا پھر بھی اگر آپ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے آپ اس پیج کو اوپن کر سکتے ہیں سعودیہ ٹیپی فانڈیشن لکھیں یہ جو اوپن ہو جائے گا اس میں ہر مرض کا مطلق ہم نے جو ہے پروگرام کیا ہوا ہے آپ وہ مرض لکھیں پروگرام کھل جائے گا جو بھی مرض ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ سکرینے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمبر چل رہے ہیں حکیم صاحب کے نمبر چل رہے ہیں آپ ان کو کال کر سکتے ہیں اور ان کی حکمہ ازراس سے بات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ جا کے جو چینل ہے سعودیہ ٹیپی فانڈیشن کا اس کو سبسکرائب کریں اور اس میں بھی آپ کو بہت سا جیرنمائی حاصل ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ پاکستان زندہ بات